اسلام علیکم عزیز طلبات آج میرا جماعت ششم کے لیے ایک اتیسوہ لیکچر ہے اسلامیات کا ڈیٹ ہے تاریخ ہے اٹھارہ آٹھ بیس بیس اور دن ہے منگل کا بیڈا ہم ریویجن شروع کر چکے ہیں آج ہم اوبجیکٹیو کریں گے ریوائز تاکہ ہمارے چپٹر مکمل ہو جائے فرسٹ پھر نیکس چپٹر کی ریویجن کریں گے ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ دل زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے تصدیق کی جائے ایمان لانے کے لیے ضروری کیا ہے زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق یعنی یقین کائنات کا خالق ڈیش ہے کون ہے جی اللہ تعالی ہے اس کائنات کا نظام چلانے میں اللہ تعالی کا کوئی ڈیش نہیں کوئی شریک نہیں اللہ تعالی واحد ہے یہی تو ہم نے ساری جگہ پر کی ہے کہ اللہ واحد اور اسی بات پر ہمارا ایمان ہے آخرت پر فرشتوں پر رسولوں پر آسمان کتابوں پر دیکھیں اللہ تعالی کا ایک ہونے پر رسولوں پر یعنی انبیاء پر رسول اور انبیاء کی چیزیں ہیں رسول لوگ ذکر ہے تو انبیاء بھی اس میں تمام انبیاء اور رسول اور آسمانی کتابیں اور یوم آخرت یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں تب ہی ہم مسلمان ہیں اگر ہم ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھے تو ہم مسلمان کے دائرہ کار سے نکل جائیں گے کسی اور ہی مذہب کے باننے والے شریک ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ڈیش ہوتا ہے بنانے والا ہوتا ہے یہ چھوٹا سا کاغاز کا ٹکڑا دیکھ لیں یہ پین جو میرے ہاتھ میں ہے یہ بھی کسی نے بنایا ہے تو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ انسانوں کی ایجاد ہے نا یہ چیزیں کلم اور چیزیں دوسری جو لکڑی سے بنای جاتی تھیں کلمیں وہ اس وقت کی دور کی ایجادتی ہیں واسطہ ایجادت تبدیل دنیا انصل میں اللہ نے بنائی اور آگے اکل و شعور انسان کو دیا ہے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے کہ وہ اس دنیا کو بہتر بنائے وہ اللہ تعالی نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے اس کا کوئی ہم سر نہیں یہ سورہ خلاص کا ترجمہ ہے جس میں سے مسنگ ورڈز تھے وہ میں نے کمپلیٹ کیا سورہ خلاص کو پتا ہے اللہ تعالی نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہم سر ہے یعنی کوئی برابری کرنے والا نہیں نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے اب یہ ہے آپ کے درست جواب پر صحیح کا نشان لگا ہے تین آپشنز دیئے ہوئے آپ کے دیکھ کے پڑھے نا کائنات میں ہر طرف دکھائی دیتا ہے کون کیا چیز دکھائی دیتی ہے نظم و ضب بدنظمی افرہ تفری اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر افرہ تفری نظر آتی یہ یہاں ہر طرف دکھائی دیتا ہے افرہ تفری اگر یہ اللہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایمان نہ ہوتا تو پھر یہ افرہ تفری ہوتی زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے پاس ہے بیسے ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے فرشنوں کے قبضے میں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں بندوں کے قبضے میں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں اس کو کرک کریں گے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے کیا ہوتے ہیں کیسے ہو جاتے ہیں بوزدل ہو جاتے ہیں دلیر ہو جاتے ہیں سنگ دل ہو جاتے ہیں سخت دل ہو جاتے ہیں سنگ دل تکمدر چیز یہی ہے دلیر بہادر ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ پر یقین کر لیتے تو ہمارے ایمان کی مضبوطی ہمیں اللہ پر توقع اور بھوستہ کرنا سکھاتی ہے جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے کے لئے ہے مشرقوں کے لئے ہے کافروں کے لئے ہیں جنت کا وعدہ تو اللہ کو ایک عقید توحید اللہ کو ایک ماننا جنت کا وعدہ کیا جائے اللہ نے جنت کا وعدہ اس وعدے کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور اس پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو فرشتے عبادت کے لئے ہیں لیکن انسان کو اس دنیا میں ازمائش کے لئے بھیجا گیا یہ دنیا آخرتی کھیتی یہی کہا گیا ہے ہم جو امتحان اور جو ٹیسٹ دیں گے ان کا ریزلٹ ہم آخرت میں پائیں گے تو اگر ہم عقید توحید پر ایمان رکھتے ہیں جنت کا وعدہ تب ہمارے لئے ہے اگر ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے توحید کو ماننے والے کیا ہو جاتے ہیں تین آپشنز دی ہوئے ایک برادری بن جاتے ہیں گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں سبیت کا شکار ہو جاتے ہیں اب آپ بتائیں گے مجھے ایک برادری بن جاتے ہیں جب ایک برادری ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے گروہ ہم کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کا حضالہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں آج یہ ابجیکٹی بھی ہو گئے سورہ علم نشرک آپ کو پڑھانی تھی کہ آپ لوگوں کو دو دو دے تو چکی ہو لیکن آپ لگتا ہے آپ لوگوں نے پڑھی نہیں ہے جنہیں میں پڑھا دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرک رخ لکا صدرک ووزوانا انکا وزرک اللذی انکز زہرک ورفانا لکا ذکرک فَإِنَّمَا عُسْرِ يُسْرَن عُسْرِ يُسْرَة فَإِذَا فَرْغَتْ فَنْسَبْ وَإِلَا رَبُّكَ فَرْحَبْ یہ صورت پہلے پیش پر ہے اور یہ ہم نے زبانی یاد کرنی ہے آج میں نے پڑھا بھی دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرک لکا صدرک ووزوانا انکا وزرک اللذی انکز زہرک ورفانا لکا ذکرک فَإِنَّمَا عُسْرِ يُسْرَن فَإِذَا فَرْغَتْ فَنْسَبْ وَإِلَا رَبُّكَ فَرْحَبْ اب آپ کو یہ آیت سمجھ آگئی ہے آپ نے یہ یاد کرنی ہے آپ کو کافی عصے سے دے رہی ہوں لیکن مجھے لگتا تھا کہ آپ پڑھ نہیں رہے ہیں آج میں نے اس کو پڑھا بھی دی ہے اللہ حافظ بیٹا یاد کیجئے گا موسیقی دقا